بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی میں حرسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں ایچ ایس انکاؤنٹر ٹی وی کی پوڈکاسٹ انسان کو قتل کرنا اور اس کی گردن کو کاٹ کر زبا کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا یہ کسی جانور نماء انسان کا ہی کام ہے نور مقدم کیس کے بھی کچھ ایسے ہی احوال ہیں اور ملزم زاخر جعفر نے چھوری کے وار کرتے ہوئے اس کو زدقوب کیا اور اس کے کئی ایک جسم کے حصوں کو چھوریوں سے کاٹنے کی کوشش بھی کی پھر جب اس کی خونی حوص کو رہت نہ ملی تو اس نے گردن کو پکڑا اور چھورے سے گلہ کاٹنا شروع کر دیا ایک جانب اس نے گلہ کاٹنے میں دکت ہوئی تو دوسری جانب سے نور مقدم کا گلہ کاٹ کر اس کو قتل کر دیا یہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ہیں اس میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے حقائق موجود ہیں جس میں جنسی زیادتی کی کوئی بھی ریپورٹ نہیں ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ نور مقدم پر لگائے گے الزامات تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ لڑکی بے قصور تھی جس نے پرانی رفاقت کی خاطر ملزم کو پیسے دینے کی چاہ میں اپنی جان کمائی اس میں ابھی زاہر جعفر کی جو بہن ہے اس کا کردار بھی مشکوک ہے جس نے زاہر جعفر اور نور مقدم کے درمیان رابطہ بحال کروایا یہ کیس اس نہج تک پہنچ گیا کہ ملزم کی بہن تحال ملک میں موجود نہیں لیکن اصل فیصلہ کوٹ کی جانت سے ہوگا کیونکہ مقدمہ اب کوٹ یعنی عدالت میں ہے عدالت حقائق کاروائی سزائیں آخری فیصلہ عدالت کا ہوگا زاہر جعفر کی والدہ نے قتل کے بعد پولیس کے افتران کو فون بھی کیا اور کئی ایک ایسے افراد کو بھی فون کیا جو اس کے بیٹے کو بچانے میں کارگر صحابت ہو سکتے تھے اس محنہ پر اس کو گرفتار کیا گیا یعنی اسمت ایڈم جی کو گرفتار کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی یہ ریپورٹ پولیس نے عدالت میں جمع کروائی جس کو سیڈیا ریپورٹس کہا جاتا ہے لیکن تحال فون کالز سے مدد طلب کرنے والے افراد کا نام منظر عام پر نہیں آسکا نور مقدم کیس پولیس کا جو کردار تھا وہ بھی قابل ستائش تھا پولیس اہلکاروں نے پولیس ریپورٹ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی بنائے جس میں ملزم کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ پولیس جو چلان پیش کرتی ہے اس پر ہی پورے کیس کا انحصار ہوتا ہے پولیس اہلکاروں نے نور مقدم کے والد شوکت مقدم کو کہا کہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے پولیس تحقیقات میں کر دیا ہے اور اب مقدمہ انہوں نے خود لڑنا ہے اس میں پولیس کا مزید کوئی کردار نہیں نور مقدم کیس کیونکہ قومی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت ریپورٹ ہو رہا ہے اس لیے پل پل کی خبر اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ گیا جا رہا ہے تا کہ کوئی بھی خم نہ رہ جائے اس لیے ملزمان کے بکلا نے انہیں مشورہ دیا کہ ابھی زمانتیں ہائی کورٹ میں داخل نہ کی جائیں کیونکہ سیشنگ کورٹ سے زمانتیں خارج ہو چکی ہیں اور کیس کا یوں پل پل ریپورٹ ہونا مقدمے پر اثر انداز ہو سکتا ہے لہٰذا ابھی مقدمے میں کھٹائی والی تکنیک کو استعمال کیا جائے اس لیے ملزمان کو گزشتہ پیشی پر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا انہیں بخشی خانے میں بٹھا کر تمام میڈیا حضرات کے سامنے سے واپس جیل میں منتقل کر دیا گیا اور میڈیا حضرات کو بھرنگ بھی نہ لگی ناظرین گرامی وکلا چونکہ پیشی کے اعتبار سے اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہی ہوتے ہیں اس لیے انہیں اپنے کلائنٹ کو بچانا ہوتا ہے لیکن یہ ظلم کی تاریخ رکم کرنے والے انسان نماز جانور ظاہر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سوچنے اور قانون کے این مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاشرہ قانون اور انصاف کے دم پر ہی روان دمہ ہوتا ہے اور عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی عراض سے بھی مجھے آگاہ کریں اللہ علیہ کے بان